موسیقی ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت مجود ہیں تارک عظیم صاحب جو کہ آزاد امیدوار ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ہیں ان جن کا جو اپنے علاقے کے ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے سراختے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں کافی ان کے چاہنے والے بھی ہیں تو ہمارے ساتھ تارک عظیم صاحب یہاں پہ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے اور وہ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیتے ہیں احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ہمارا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ایم آئی ٹی میں آئی ہیں آج ہمارا سکروٹین کا دن تھا میرے کاغزاج آرو صاحب نے کلیر کر دیئے تو میں مری کرلی ستیاں کا اٹار کلر کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کے پہلے بہت کام کروائے ہیں جو آپ کو پتا ہے تو اب میں قومی سملی کا ازاد مدوار لکشن لڑا ہوں آپ مربونی کر کے اپنا قیمتی ووٹ مجھے دے کے مجھے کمیاب بنائیں تاکہ میں آپ کے کام باسوانی طریقے سے کر سکوں میرا منشور جو ہے وہ انصاف ہے میں نے آپ کو آپ مری کوٹلی ستیاں کا اٹھا اور کلر والو کو انصاف دلانا ہے اور آپ کی گلیاں سڑکیں سکول اسپتال یہ چیزیں جو نامکمل ہے وہ مکمل کروانی ہیں واتر سپلائی کا کام دورے پڑے وہ میں نے مکمل کروانے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے بے رزگار پھر رہے ہیں تو میں نے ان کے لیے بھی کوئی کام کرنے تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جی بلکل تارک عزین صاحب کی بات آپ نے سنی ہے انہوں نے اپنا منشور بتایا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی سوچ ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہم یقینا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان باتوں پر پورا اتریں گے بھی اور آپ کے لیے وہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہوں گے تو آپ ان کو ضرور ووٹ دیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ووٹ جو ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ووٹ دینا اور آٹھ فروری جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص دین ہے اس دن اپنے گھروں میں سونا نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے ووٹ دینا ہے اور تارک عزین صاحب کو پوری سپورٹ کرنی ہے تاکہ یہ جیت جائیں اور ہم نے ووٹ ان کو نہیں دینا ہم نے ووٹ اپنے پاکستان کو دینا ہے ہم نے ووٹ اپنی تعلیم کو دینا ہے اور ہم نے ووٹ اپنی صفائی کو دینا ہے اور ہم نے اپنے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اگر آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے یہی پیغامیں کہ آپ لوگ اپنی سوچ کو مصبت کریں اپنی سوچ اچھی کریں اور اپنے لئے ایک اچھے انسان کا انتخاب کریں نہ کہ ان لوگوں کا جو آپ کو جھوٹے دعوے دیتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ سے جب وہ جیت چاہتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتے آپ ان کو بھی ازما کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ تارہ غزین صاحب جو ہے وہ اپنے کہیں بھی باتوں پر ضرور پورا ہوتا رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہوں اللہ حافظ